رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو میں سعودیر میں مقیم میرے بھائیوں کو سب کو پتا ہو گئی سعودیر میں کرفیو لگا دے گیا اور جرمانے کر رہے ہیں جو شام سات بجے سے صوبہ چھے بجے تک پکڑا جائے گا چاہے وہ پیدل ہے چاہے وہ کسی گاڑی میں ہے تو اس کے مطلق بھائی میں آپ کو تفصیل سوزا یہ اکبار الوطن کی رپورٹ ہے جی آپ دیکھ لیں اگر سات بجے آپ پکڑے گئے نا سات بجے کے بعد یعنی یہ سارا عربی میں لکھا ہوا ہے یہ ٹرانسٹ انگلش میں بھی آپ کو کر دیتا ہوں میں آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتے ہیں تو دیکھ لیں جی یہ لکھا ہوا ہے سارا فروم سیمن پی ایم تو یہ فائن فور ٹین تھاؤزن ریال ایڈ دی فرس ٹائم یعنی کہ میں آپ کو مین چیز جو اس میں بتانے والا ہوں یہ ہی بتاؤں گا کہ اگر آپ سات بجے کے بعد پیدل پکڑے گئے چاہے گاڑی میں پکڑے گئے تو میرے بھائی دس ہزار ریال جرمان ہے یہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائن فور ٹین تھاؤزن ریال ایڈ دی فرس ٹائم اور ایک چکان دینے والی دوسری کی جو خبر ہے وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں یہ فائن فور ٹونٹی تھاؤزن ریال دی سیکنڈ ٹائم اگر آپ دوسری مرتبہ پکڑے گئے یعنی کہ آج اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کل پھر پکڑے گئے تو آپ کا بیو ڈیٹا سارا ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ دوسرے دن بھی پکڑے گئے بھائی تو بیس ہزار ریال جرمان نا ہے تھلے آپ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ تیسری دفعہ پکڑے گئے تو ساتھ بیس ہزار ریال اور ساتھ میں آپ کو یہ بیس دن کے لیے جیل بھی کریں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے تو میں آپ کو اس کے مطلق تفصیل سے اور بتا دیتا ہوں آپ ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو میرے بھائی آپ سب حضرات کو پتا چل گیا ہوگا کہ سعودی عرب میں کرفیو نافذ کر دیا گیا یعنی کہ لاکڈاؤن کر دیا گیا ہے کل یعنی کہ تئی مارچ سے کل شام سات بجے سے لے کر آج صبح چھے بجے تک بلکل کرفیو تھا جی کوئی کسی قسم کی نکلو حرکت نہیں کر سکتے تھے آپ حتیٰ کہ آپ گاڑی میں بھی کہیں آ جا نہیں سکتے تھے آپ کو میں ایک بات بتا دوں آپ یہ تصویریں دیکھ لی ہیں ان کے فلیس ہلکاروں نے بہت سی گاڑییں پکڑی ہیں اور ان پر دس دس ہزار ریال جرمانہ کیا ہے جو ان کے قانون کی خلاف وردی کرے گا اس کی نوگنی سزا جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہے دس ہزار ریال ہے جی دوسری مرتبہ پکڑے گا ہے تو بیس ہزار ریال ہے اس کے علاوہ جیل میں نے آپ کو ساری ویڈیو میں وہ تفصیل بتا دیا ہے تو اگر آپ سات بجے کے بعد گاڑی میں چاہے پیدل کہیں نکلتے ہیں تو آپ کو یہ جرمانہ بہت نہ پڑے گا اس کے لئے آپ تیار رہیں اگر آپ سات بجے کے بعد کہیں بھی سفر کرتے ہیں سعودیر میں تو دوسری بار بھائی جن کے ٹائم کوئی مشکل نہیں ہے میں نے صبح دیکھا ہے چھ بجے کچھ سوڈی حضرات باہر نکلے ہوئے تھے واق کے لئے آپ چھ بجے صبح نکل سکتے ہیں اپنی واقشاک کے لئے یا اپنے کام کے لئے شام سات بجے تک شام سات بجے سے پہلے پہلے آپ نے اپنے جانے بھائی بھائی اس سے پہلے جو کچھ نہیں ہے اگر آپ کو پکڑی ہے تو گاڑی میں بھی یہی سزا ہے ہاں اگر آپ کو کوئی امرجنسی کیس ہے تو آپ کہیں آ جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اجازت ہے کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے کیسے آپ اگر کہیں جا رہے ہیں مارکی تگہرہ یا کمی اور کام کے لئے تو وہ آپ کو پکڑیں گے آپ کو پہلی بار دس لیے دن کے ٹائم میں بہت سکتے ہیں دن کے ٹائم پہ مشکل نہیں ہے دن کے ٹائم میں کلی بھی آئیں دن کے ٹائم بہت بہت بڑی بڑی مارکیٹ ہیں لوگوں نے بند کر دی ہیں دن کے ٹائم بھی اتنا رشنی ہوتا ہے ان کے بزاروں میں مارکیٹوں میں اور دیکھنے میں کچھ پانچ دس منٹ میں گاڑی گزرتی ہے بس کیونکہ سعودی حضرات تو بہت محتاط ہو گئے ہیں دن کے ٹائم بھی یہ گھروں میں مقیم ہو گئے ہیں